خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ ہوئے ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھان سیکھیں نخمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وقلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی سورہ یاسین اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے اور بھی اس کی بڑی عظمتیں ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یاسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی کس بات پر قسم کھائی گئی ہے ظاہر ہے عربی میں اور خاص طور پر قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس کا مقصود جو ہے وہ شہادت ہے گوائی دینا ہے تو قرآن مجید کس شہ پر گواہ ہے انکا لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں قرآن کے پر جو جس طرح کا یہ اس کے مضامین ہیں اور جس طرح یہ اللہ تعالی نے اتارا ہے اس کی یہ گواہ ہے کہ آپ رسول ہیں آپ کی رسالت پر سب سے بڑا گواہ قرآن مجید اللہ صراطِ مستقیم اور یہ کہ آپ صدی راہ پر ہیں آپ صراطِ مستقیم پر ہیں یہ جو اپنے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں کہ یہ بہکی ہوئے لوگ ہیں ان کو جادو ہو گیا ہے یا ان کو جن آ گیا ہے تو آپ تو صراطِ مستقیم پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اتارنا ہے ایک زبردست اور مربان ہستی کی طرف سے اللہ کی طرف سے کیوں اتارا ہے لِتُن ذِرَا قَوْمَ مَا اُن ذِرَا آبَاؤہم تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے آبا کو خبردار نہیں کیا گیا حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی ان میں نہیں آیا لہٰذا ایک طویل مدت ان پر بید گئی ہے اور اس وجہ سے یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں خبردار کرنا کسے کہتے ہیں تو آپ ان کو خبردار کر دیں فَهُمْ غَافِلُونَ یہ اس وجہ سے غفلت میں پڑے ہیں ایک عرصے سے انہیں سمجھایا نہیں گیا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْسَرْهِمْ فَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ ان کی اکثریت پر کول ثابت ہو گیا کول ثابت ہو گیا یعنی یہ کہ لَعْمْ لَعْنَا جَهَنَّمْ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا میں جہنم کو بڑھ دوں گا وہ کول ثابت ہو گیا یا یہ کہ اللہ کے عذاب کا کول ثابت ہو گیا دفعہ لاغو ہو گئی ہے جیسے دفعہ تین سو تین دو کسی پر لگ گئی تو اب پھر اس کی زمانت نہیں ہو گی تو اس طرح اللہ کی دفعہ ان کے اوپر لاغو ہو گئی اللہ کا کول ان پر ثابت ہو گیا فَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دل پر مہر کر دینے والا کول ہے کہ جب پہلی مرتبہ بات سمجھ میں آئی اور آدمی نہ قبول کرے تو اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتا ہے تو وہ کول ان پر ثابت ہو گیا اِنَّا جَعَلْنَا فِيَانَاكِهِ مَغْلَالًا ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈالے ہیں فَهِيَا إِلَى الْعَذْقَانِ تو وہ ان کی تھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں فَهُمْ مُقْمَخُونَ اس وجہ سے ان کے سر اونچے ہوئے ہوئے ہیں یعنی یہ جو تکبر کا جو ان کی سروں کا علامت ہے اونچہ جو سر کیے ہوئے ہیں سر اونچہ ہو یعنی تکبر تو یہ اصل میں تو ان کے گردنوں میں ہم نے گمرائی کے توک ڈالے ہوئے ہیں وہ ہمارے آج کل وہ جو کوئی تھوڑی بہت کچھ ہوتے رہے ہیں وہ ڈاکٹر ایک شیئر گلے میں ڈال دیتے ہیں تو اس وقت آدمی بس خامخواہی یوں ہو گیا ہوتا ہے تو اس طرح ہوئے ہوئے ہیں ان کے وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار قائم کر دیئے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار قائم کر دیئے یہ آگے دیوار اور پیچھے دیوار کیا ہے دیکھئے انسان جو بھی سیکھتا ہے سمجھتا ہے تو دو چیزوں پر غور کرنے کے نتیجے میں جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ اَتْتَذْكِرْ بِعَلَىِٰ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ کی نعمتیں اللہ کی قدرتیں اللہ کی جو بھی احسانات ایک وہ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اَتْتَذْكِرْ بِعَلَىِٰ اللَّهِ اللہ کے بڑے بڑے دن قومِ نوح قومِ آدھ جن دنوں حلاق کی گئے یہ بڑے بڑے دن ہیں اللہ کے تو سورہ آنام میں تذکیر بِعَلَىِٰ اللَّهِ اور سورہ آراف میں ہم نے دیکھا تذکیر بِعَلَىِٰ اللَّهِ تو آگے جو دیوار ہے تو گویا جو اللہ کی نعمتیں وہ نظر نہیں آتی یہ جو آپ کے آگے پیچھے بکھری ہوئی ہیں اللہ کی ساری نعمتیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اَفَلَىٰ يَنظُرُونَ إِلَىٰ لِبَلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَىٰ السَّمَائِ كَيْفَ رُوفِيَتْ وَإِلَىٰ جِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ وَإِلَىٰ الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِخَتْ نہیں نظر آتے ہیں يَعْلَمُونَ ظَاہِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا ان کا ظاہر دکھتا ہے ان کا باطن نہیں دیکھ پاتے یہ گویا آگے دیوار ہے پیچھے دیوار تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے گزری قوموں سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے یہ گویا پیچھے دیوار ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل پہ مور کر دے تو وہ یہی ہوتا ہے نہ گزرے واقعات سے کوئی سبق حاصل کریں نہ اپنے سامنے کے حالات سے کوئی سبق حاصل کریں تو اِنَّا جَعْ وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّنْ یہ تو اس کا ہوا مانا و محفوم البتہ یہ کہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کیا آپ نے اور باہر پیرا تھا کافروں کا حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا پیرا لگا ہوا تھا آپ بیچ سے نکل کے آگئے یہی آیت پڑھتے ہوئے آئے ہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں وَجْعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّنْ فَأَخْشَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو دھانب دیا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَوَاؤُنَ لَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ آدمی حق پہ ہو تو یہ آیت آج بھی کام آسکتی ہے ہاں چور ہو تو پھر مسئلہ لے رہے اب بندہ چوری کر رہا ہو اور وہ یہ آیت پڑھے گھرد کرے تو کہے میں پکڑا نہ جاؤں تو ظاہر ہے یہ تو غلط استعمال ہے اِنَّ الَّذِينَ يُلْخِدُونَ فِي آیَاتِنَا یہ تو آیتوں کا غلط استعمال ہوگی صحیح یہ کہ ٹھیک آپ کے پاس کاغذ بھی پورے ہیں ڈرائیونگ لیسنس بھی ہیں سب کچھ ہے اور اب ان پر برابر ہے آپ انہیں خبردار کریں یا آپ انہیں خبردار نہ کریں وہ اب ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ دفع ثابت ہو گئی یہ یہی آیت تھی سورہ بکرہ میں بھی اور اس کے ساتھ تھا کہ اس لئے کہ دفعہ لاغو گئی ہے آپ خبردار کر سکتے ہیں صرف اس کو جو اس ذکر کی پیروی کرے جو قرآن مجید کو فالو کرے اور جو رخمان سے ڈرے غیب میں ہونے کے بعد من دیکھے اس کو خوشخبری دے دیجئے بکشش کی بھی اور عزت والے عجر کی بھی بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہم لکھتے ہیں ما قدم جو وہ آگے بیچ چکے وہ بھی لکھا ہے ہم نے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے یعنی جو برے کام کیے ان کے اثرات جو پیچھے پڑھتے رہے اور ان کی وجہ سے اور لوگ بھی ان میں پڑھتے رہے اور ان کے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہیں ہر شئے ہم نے گن کے رکھی ہوئی ہے ایک کھلی کتاب میں ایک واضح ریکارڈ میں وہ ہمارے پاس موجود ہے ان کو سنائیے مثال بستی والوں کی گاؤں والوں کی جب اس بستی میں آئے تھے اللہ کا پیغام دینے والے پیغام بر رسول جب ہم نے پہلے وہاں بھیجے دو جیسے حضرت موسیٰ حضرت حرون دو تھے جیسے بعد میں ہم نے دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت یہیہ دو ہیں اس بستی میں بھی اللہ نے دو بھیجے فَقَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا ان کا نام معلوم نہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ رسول برائر آست اللہ کے تھے یا اللہ کے کسی رسول کے رسول تھے کسی رسول کے ایمان لانے والے صحابی یا عواری تھے تو بہرحال کسی گاؤں میں گئے دو وہ گئے تو فَقَذَّبُوهُمَا گاؤں والوں نے ان کو جھٹلا دیا فَعَذَّزْنَا بِسَالِسِنْ تو ان کو ہم نے کمک بھیجی تیسرے کی فَقَالُو تو تینوں نے مل کے کہا اِنَّا عِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ہم تمہاری طرف فرستادے ہیں رسول بن کے آئے ہیں پیغام لائے ہیں قَالُو مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُونَ وہاں کہا تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان ہو اللہ کے پاس سے پیغام آئے بادشاہ سے پیغام آتا ہے تو اس کے وزیر کا پتا چلتا ہے کون پیغام اس کے گھوڑے سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کے پاس سے آیا ہے تم اللہ کے پاس سے آئے ہو ہماری طرح کے ہو اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُونَ ہماری طرح کے انسان ہو وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَائِ رحمان نے کوئی شہ نہیں ہوتاری ہے اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ تم نہیں ہو مگر جھوٹے ہو قَالُوا رَبَّنَ رَبُّنَا يَعْلَمْ وَإِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف فرستادے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہماری ذمہ سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے اور کچھ نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ تمہیں صاف صاف سنا دیں قَالُوا اِنَّا تَتَيِّرْنَا بِكُمْ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم لوگوں کو بڑا نحس خیال کرتے ہیں یہ کیوں خیال کرتے تھے نحس ہم نے سورہ عنام میں یہ مضمون پڑھا کہ جب نبی اور رسول آتے ہیں تو ساتھ ہی مشکلات آتی ہیں قید پڑھتے ہیں حالات میں تغیر تبدل ہوتا ہے اور یہ کہ ہم نے ان کو پکڑا سختی میں بھی اور تکلیف میں بھی یہ سختیاں تکلیف ہیں اس لیے آتی تھی تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے کہتے تھے یہ پہلے ہمارے حالات تو نارمل تھے جب سے یہ صحاب تشریف لائیں اس کے بعد یہ کام شروع ہو گیا ہے اس لیے وہ کہتے تھے تم نیس لوگ ہو تمہارے سبز قدم ہو تمہارے آنے کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے لَاِلَّمْ تَنْتَهُ اور اگر تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ یعنی اب اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی ہے نا کہ وہ جو ہمارے جھوٹے معبود ہیں چونکہ تم ان کی توہین کرتے ہو اس وجہ سے یہ ہم پر ساری مصیبتیں آتی ہیں تو اگر تم باز نہ آئے لَنَرْجُمَنَّكُمْ تو ہم لازمان تم کو سنگسار کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ہم سے تمہیں دردناک عذاب تکلیف پہنچ کے رہے گی قَالُ تَعَيْرُكُمْ مَعَاكُمْ رسولوں نے کہا یہ تمہاری اپنی نوست سے ہے تم ایمان لے آؤ تو یہ سارا کام ختم ہو جائے یہ تو اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اَيْنْ ذُكِّرْتُمْ تمہیں یہ زیادہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ تمہیں نصیت کی جا رہی ہے بَلَنْ تُمْ قَوْمُ مُصْرِفُونَ بلکہ تم حد سے نکلے لوگو وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مِنْ مَدِيْنَةِ رَجَلٌ معلوم ہوتا ہے یہ تین باہر والے تھے اس قوم کے افراد نہیں تھے اب کوئی اللہ والا اس بستیو کا رہنے والا کوئی جاننے والا ہوگا لیکن یہ کہ وہ لوگوں میں ملجل کے نہیں رہتا تھا کئی کنارے رہتا تھا تو وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِيْنَةِ رَجُلٌ جا آیا ایک دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا یَسْعَا دوڑتا آیا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اس نے کہا اے میری قوم اب اس نے یہ میری قوم کا یعنی یہ اسی قوم کا آدمی تھا رسولوں کی اتباع کرو ان کا کہا مانو اتَّبِعُو پیروی کرو مَلَّا يَسَلُكُمْ اجْرَن جو تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہے کوئی تنخواہ نہیں مانگ رہے وَهُمْ مُوتَدُونَ اور وہ خود ٹھیک رستے پر ہیں وَمَا لِيَا لَا عَابُدُ الَّذِي فَتَرَنِ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں پیروی نہ کروں اس کی جس نے مجھے بنایا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی صدیق طبیعت کا آدمی ہے یہ پہلے بھی ان کی جو ہے وہ بدپرستی میں شامل نہیں ہو گیا لیکن یہ کہ وحض و نصیت بھی نہیں کرتا ہوگا عام آدمی وہ تو نہیں کرتا حضور نے بھی نہیں کی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آگیا آپ نے کبھی شرک بھی نہیں کیا لیکن یہ کہ آپ نے کسی کو منع بھی نہیں کیا جب اللہ نے کہا يَا يَا الْمُدَّسِّرْ كُمْفَا عَنْزِرْ وَرَبَّا قَفَا قَبِّرْ تو اب لوگوں کو خبردار کیا تو اس اعتبار سے یہ بھی کوئی شخص خود تو مواخت تھا منع نہیں کرتا اب جب رسول آئے ان کی تعاید کرنے کے لئے پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ایمان نہ لاؤں اس حسنی پر کہ جس نے مجھے بنایا وَعِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے بنایا اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے اَا اَتَّقِذُو مِنْدُونِهِ آلِحَةً کیا اس کے علاوہ میں اُوْرُوک و مَعْبُوت حیرَا لوں اِنْ يُرِنِّ الرَّحْمَانُ وَبِذُرْرِن اگر رحمان مجھے کوئی ضرر کوئی تکلیف کوئی دکھ پہنچانا چاہے لَا تُبْنِي أَنِّي شَفَاطُهُمْ شَيْعَا ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آئے گی مجھ سے کوئی وہ تکلیف دور نہیں کرے گی وَلَا يُنْكِ ذُون نہ وہ مجھے چھڑا سکیں اِنِّي ذَلَّفِ ذَلَالِ مُبِين اگر ایسا میں کروں تو میں تو کھلی گمرائی میں ہوں گا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَسْمَعُون میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں تو اب سنتے ہو یا نہیں یعنی تم بھی سن لو قِيلَدْ خُلِ الْجَنَّةِ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو تو انہوں نے اسی وقت قتل کر دیا اب جب وہ اللہ کی راہ میں یوں مارا گیا اب یہ دیکھئے یہ حالت جنگ میں نہیں مرا ہے یہ مظلومانہ مرا ہے یہ اللہ کی تبلیغ کرنے کے نتیجے میں مرا ہے اچھا یہ جو فرق ہوتا ہے سابقم بلخیرات کا وہ یہ ہوتا ہے آگے بڑھ کے لپک کے وہ نہ آتا تو کوئی مکلف تو نہیں تھا گھر بیٹھا رہتا وہ اپنی نمازیں پڑھتا رہتا روزے رکھتا رہتا لیکن لپک کے آنا یہ ہے سابقم بلخیرات آگے بڑھ کر نیکی کی طرف تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اب اس کا انجام کیا ہوا کی لدخل الجنہ اسی وقت اسے کہہ دیا گیا جنت میں چلے جاؤ باقی تو ابھی برزہ یہ وہ سارا وہ گیا جنت میں کالا یا لئیتا قومی یا لامون اس نے کہا کاش میری قوم کو پتہ لگے بما غفر علی ربی جو مجھے میرے رب نے بخش دیا وجعلنی من المکرمین اور کر دیا مجھے مکرم اکرام والوں میں سے عزت والوں میں سے رتبے والوں میں جو اس نے مجھے شامل کر دیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو گھر کا منظر بھی نظر آ رہا ہوگا بیوی رو رہی ہوگی باپ جو ہے اس کے جو ہے مستقبل کی امید جو ہے وہ دم توڑ گئی وہ اس کی جو حالت ہوگی سب اس کے سامنے ہیں تو وہ گھر کی اس حالت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو اگر پتہ چل جائے جو رو رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں جو میری عزت ہے یہاں پہ جو مجھے مقام مل گیا ہے تو وہ رونا دونا چھوڑ کے خوشی امنہ نہ شروع کر دیں رہے وہ لوگ جو شخص شہید کر دیا گیا اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں ہوتا رہے کوئی فوج نہیں ہوتا رہی من السماع آسمان سے نہیں ہم اتارا کرتے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑی فوج تیاری کریں امریکہ کو افغارستان پہ حملہ کرنے کے لئے ایک مینہ چاہیے نائن الیون کے بعد کہیں اکتوبر میں جا کے عملہ ہوگا نہیں ہم نے کوئی لمبی چوڑی تیاریاں کی ہی نہیں نہ فوج اتاری ان کانت اللہ صحیح ختم واخدتا وہ بس ایک آواز تھی ایک زور کی چنگار تھی فائزاہم خامدون تو وہ بجھ کے رہ گئے وہ کل تک ان کی بڑی اچھلکوت تھی بڑا واویلہ تھا بڑا پمپ اینڈ شو تھا لیکن یہ کہ بس ایک آواز آئی ہے بجھ گئے افسوس ہے بندوں پر نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کا مزاکی اڑاتے رہے کیا وہ دیکھتے نہیں انہوں نے نہیں دیکھا کتنی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر ڈالی جب انہوں نے رسولوں کا انکار کیا ہے تو بستیاں ہلاک ہو گئیں تو یہ سوچتے نہیں کہ ان کا کیا انجام ہو گا انہوں ملے ہم لای ارجون وہ بستیاں کے جو ان کی طرف اب لوٹ کے آنے والی نہیں ہیں گئیں سو گئیں وَإِنْ كُلُّ اللَّمَّ جَمْيُّ لَدَيْنَا مُفْزَرُونَ سو گئیں کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چلی گئیں بلکہ نہیں انہوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سارے کے سارے جمع ہو کر ہمارے پاس گرفتار حالت میں آئیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے یہ تو دنیا سے گئیں ایک ہشر کے میدان میں وہ پھر پیش کر دیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں وَآَيَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ اور ان کے لیے ایک نشانی ہے مردہ زمین اَخْيَئِنَاهَا ہم نے اسے زندہ کیا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّن اور اس سے ہم نے اناج نکالا دانا فَمِنْهُ يَاقُلُونَ جس سے وہ کھاتے ہیں یہ سارا جو غلہ آتا ہے اناج آتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَآَنَاب اور اس زمین کے اندر ہم نے باغ باغ بنایا خجور کے اور انگور کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْوِيُونَ اور بہا دیئے اس میں ہم نے چشمیں لِيَاقُلُوا مِنْ سَمْرِهِ تاکہ اس کے پھلوں میں سے اس کے میووں میں سے کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِم اور ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ جو انگور خوبصورت کھاتے ہیں انہوں نے تو نہیں بنایا یہ ساری ہماری نعمتیں جو ہم نے ان کو دی اَفَلَا يَشْكُرُونَ کیا وہ شکر نہیں کرتے سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْعَزْوَاجَ اَكُلَّهَا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر شے کو جوڑا جوڑا بنایا یعنی یہ سارے پھل فروڑ یہ سارے جوڑا یعنی ان میں بھی نرور مادہ ہوتے ہیں مِمَّا تُمْبِتُ الْعَرْضُ جو کچھ اکتا ہے زمین میں سے وَمِنْ أَنفُسِهِم ان کی اپنی جانوں میں سے عورت اور مرد ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ان سب میں سے جن کو تم نہیں جانتے کیڑے مکوڑے ہر شے جو بھی یہاں پہ نظام افضائش نسل کا وہ نرور مادہ کے ذریعے سے ہے وَشْمْسُ وَتَجْرِجِ وَآیَتُ اللَّهُمُ اللَّئِلِ اور ان کے لئے نشانی ہے رات میں بھی نَسْلُخُ مِنْهُنْ نَحَارَ فَائِضَاهُمْ مُزْلِمُونَ اس کو کھینچ لیتے ہیں ہم دن کے اوپر سے تو یہ چلے جاتے ہیں اندھیرے میں یعنی یوں سمجھئے کہ دن ہے اس کے اوپر ایک چادر ہے روشنی کی جب اوپر سے وہ کھینچ لی گئی تو نیچے سے اندھیرہ نکلنا ہے اوپر سے سورج ہٹا اگر آپ کہیں پہاڑی علاقے میں نظارہ دیکھیں تو دور آپ کو پہاڑ پر سے سورج کی چمک نظر آ رہی ہوگی اور پھر یہ کہ وہ آہستہ 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 جیسے چادر چڑھ رہی ہے رات کی اور جو روشنی کی چادر ہے وہ اتر رہی ہے وَشْمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرْوِ اللَّهَ اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے مقرر کیے ہوئے رستے پر جو اللہ نے اس کا رستہ ٹھرا دیا ہے سرے موہیں نراف نہیں کرتا نہ دائیں نہ بائیں نہ تیز رفتار ہوتا ہے نہ آہستہ ہم اتنی سی گھڑی بناتے ہیں اور وہ بھی کبھی منٹ ڈیڑ منٹ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے ذرا اللہ کا یہ گھڑیال دیکھو یہ چلا جا رہا ہے ٹھیک وقت کے مطابق ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازہ ٹھرا ہے اللہ کے اندازے کا یہ مطلب ہے اندازے کا مطلب وہ ہمارا تُقا والا اندازہ نہیں ہے اب ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے اس مفہوم استخیل کو ادا کرنے ایک تصور کو ادا کرنے کے لئے تو یہ اندازہ ہے اللہ کا یعنی یہ کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ تقدیر ہے جو اس نے سورج کی مقرر کر دی ہے آگے پیچھے کہیں نہیں ہے اور یہ اللہ وہ ہے جو عزیز ہے اور علیم ہے زبردست اور علم والا وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَاهُ مَنَازِنَا اسی طرح ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی وہ گھڑتا بڑھتا رہتا ہے حتی آدھا کلورجون القدیم یہاں تک کہ ہو جاتا ہے آخر خجور کی سوکھی ٹینی کی طرح وہ جو آخری ابھی کچھ دنوں کے بعد یہاں ہمیں نظر آئے گا پچھلی طرف مشرق کی طرف تو بلکل جو ہے وہ سوکھی ٹینی کی طرح ہو جاتا ہے لَا شَمْسُ يَمْبَغِيْلَهَا اَنْتُدْرِكَ الْقَمَرَ نہ سورج کے لئے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے وَلَا لَيْلُوا سَابِقُ النَّهَارُ اور نہ رات دن سے آگے بڑھے یہ سب اللہ کی قدرت میں ہیں نہ آگے نہ پچھے اس مقرر کردہ راستے پر اس کے ٹائم کے مطابق چل رہے ہیں وَقُلُّن فِي فَلَقِيْا سْبَخُونَ سب کے سب اپنے مدار میں جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں وَآیَتُ اللَّهُمْ اور ان کے لئے ایک نشانی یہ بھی ہے اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْقُلْقِيْا المشہون کہ ہم نے ان کی نسل کو اٹھایا ایک بھری ہوئی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام سے تو چلی لیکن یہ کہ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آکے نسل انسانی ختم ہو گئی سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے اور پھر انہی سے یہ نسل آگے چلی ہے اس لئے حضرت نوح کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے تو وہ کشتی میں سوار ہو کے گئے تھے کچھ لوگ ان کے ساتھ اور بھی تھے ان کی نسل نہیں چلی نسل ان کے تین بیٹوں سے ہام سام اور یافظ سے چلی ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِمِسْلِهِ مَایَرْ قَبُونَ انہی کی طرح کی چیزیں ان کے لئے ہم نے اور بھی بنائی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں وہ کشتی تھی جس پر بیٹھ کر وہ نکلے تھے تو اب کشتیاں ان پر یہ بھی سوار ہوتے ہیں وَإِنَّشَا نُغْرِكُمْ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں غرق کر دیں پانی میں جب یہ سمندر میں گئے ہوئے ہوں فَلَا سَرِخَلَهُمْ تو ان کی فریاد کو کوئی نہ پہنچے ان کی کوئی اسکال کا جواب نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْكَذُون اور نہ ہی چھڑائے جائیں یہ ہماری رحمت ہے خصوصی رحمت ہے یہ تمہارے لئے خشکی اور طریق سفر ممکن ہے سورہ بنی سائل میں ہم نے پڑھا تھا ہم نے بڑا کرم کیا ہے بنی آدم پر ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں خشکی اور طریق میں تو یہ ہماری رحمت ہے مگر یہ کہ ایک وقت مقرر تک فائدے اٹھانے کا موقع ہے وَإِذَا كِئِلَا لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَا اِدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَحَلَّكُمْ تُرْخَمُون اور جب ان سے کہا گیا کہ ڈرو جو کچھ تمہارے سامنے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی یہ کہ جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو کیا ہوا تھا قوم نوخ کے ساتھ قوم آدھ کے ساتھ قوم سمود کے ساتھ اور لحاظ کرو جو کچھ تمہارے آگے ہے کہ یہ جو اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے ہیں یا یہ کہ جو مرنا ہے تم نے قبر میں اترنا ہے اس سے ڈرو وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آَيَةٍ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی وہ آفا کی نشانی ہوں انفسی نشانیاں ہوں یا قرآن کی نشانیاں ہوں مگر یہ اسے ٹلا دیتے ہیں اس پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں اندھوں کی طرح اسے دیکھتے ہیں وَإِذَا كِيِلَا لَهُمْ اور جب ان سے کہا گیا کہ خرج کرو اس رزق سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کیا ہم ان کو کھلائیں کہ جن کو اگر چاہتا تو اللہ خود کھلا دیتا اب کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں نہیں کھلایا ان کی کچھ ایسی حرکتیں ہوں گی اللہ نے ان کو رزق کم دیا میں زیادہ دیا ہے اب ہم ان کو کھلا کے اللہ کو نراز کریں یعنی اللہ جن کو نہیں کھلا رہا ان کو ہم کھلائیں یہ ہوتا ہے وہ الکا شیطانی جو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ حج میں کہ جب نبی کو یہ حکم سناتا ہے تو شیطان اس کے حکم میں الکا کر دیتا ہے نبی کے سنانے میں ان کا نہیں کر سکتا وہ تو محفاظت ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے یہ جو مخاطب ہے جو سن رہتا ہے اس کے دل میں اس کا محفوم غلط بیٹھ جائے تو یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ والا کہ اللہ کی مرضی جو اللہ کرے اس کو تبدیل کرنا در حقیقت اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا ہے تو جن جن کو اللہ بھوکا رکھنا چاہ رہے ہیں ہم ان کو کھلا کر اللہ کو نراز نہیں کر سکتے میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا لیکن یہ کہ یہ واقعہ ہے میں خود سنا اور یہ کہ پڑا بھی کہ لوگوں نے لکھی یہ بات اور کہیں بھی ہیں کہ یہ جو دنیا میں اقتدار اللہ جس کو مرضی چاہتے دے دے آپ اس سے اقتدار چھیننے کی جو کوشش کرنے والے کون ہوتے ہیں یہ نظام آپ تبدیل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہو یہ در حقیقت آپ اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ لوگ رہیں تو آپ اس کو کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہو تو ایسی ہی بات انہوں نے بھی کی تھی لیکن یہ بہت بڑی گستاخانہ بات ہے بڑی گمراہانہ بات ہے یہ الکائش شیطانی ہے وَيَكُولُونَ مَتَعَذَ الْوَعَدُوا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو بتاؤ کب قیامت آئے گی کب عذاب آئے گا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سَيْخَةً وَآخِرَتًا یہ نہیں منتظر مگر ایک آواز کے اب یہاں آواز کا معنی خاص ہو گیا ہے اس لئے کہ پیچھے آ چکا ہے کہ اس گھاؤں پر ہم نے کچھ فوج نہیں ہوتا رہی بس ایک آواز ہوتا رہی ہے تو یہاں اس کا مطلب ہوگا یہ ایک ویسی ہی آواز کے منتظر ہیں جیسی آواز ان بستی والوں پر آئی تھی جو حلا کر دیئے گئے تاخذو ہم وہ ان کو آپ پکڑے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کاروبار کر رہے ہوں گے لیندین کرتے ہوئے جیسے جھگڑتے ہیں فَلَا يَسْتَتِيُنَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَحْلِهِمْ يَرْجُعُونَ تو نہ ہی پھر وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی واپس پھر کر اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے یعنی آج کہتے ہیں وہ کیسے بنائے گا صرف ایک پھوک مارے جائے گی ایک اور آواز آئے گی تو یہ اپنی قبروں سے نکل کے دوڑ پڑیں گے بس اللہ کو بنانے میں اتنا وقت لگے گا یہاں یَنْسِلُونَ کے لفظ کو نوڑ کر لیجئے پھر اس لیے کہ وہاں جب ہم نے سورہ امبیاء میں پڑھا تھا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِيْ يَنْسِلُونَ تو ہر انچان سے فسل رہے ہوں گے وہاں فسلنے کا معنی تھا یہاں آپ فسلنے کا معنی کیسے کریں گے نہیں ہو سکتا دوڑنے کا معنی کریں گے تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے جو بلا رہا ہوگا دائی ان کو مُحْتِعِنَ اِلَدْدَائِ پکارنے والے پر جو ہے کی طرف دوڑ رہے ہوں تو یہ ہے یَنْسِلُونَ تیزی سے حرکت کرنا یعنی وہ جاجوج ماجوج جب اتریں گے یا وہ چڑھیں گے ٹاپوں پہ یا جزیروں پہ یا سائل کے علاقوں سے جب آئیں گے تو پھر زمین پر تیزی سے پھیلیں گے قَالُ يَا وَيْلَنَا مَمْبَاسَنَا مِمْرْكَ دِيْنَا تو یہ قبروں سے جب نکل کے تیزی سے دوڑیں گے تو پہلی پکار ان کی یہ ہوگی کہ ہاں ہماری شامت ہمارے سونے کی جگوں سے آرام کرنے کی جگوں یعنی قبروں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا کس نے کھڑا کر دیا تو کوئی انہیں بتایا کہ یہ تو رحمان کے وعدہ والی بات ہے وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا جن پیغمبروں کو ہم کہتے تھے تم جھوٹے ہو وہ تو سچ ہو گیا اِنْ قَالَتْ قَانَتْ إِلَّا سَيْخَةً وَاخِدَةً بس ایک آواز ہوگی فَإِذَاهُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُغْزَرُونَ تو وہ سارے کے سارے ہمارے پاس گرفتار کھڑے ہوں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيَّنَ آج کے دن کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا وَلَا تُجْزَوْنَا اور نہ تم بدلہ دیے جاؤگے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے اِنَّا اسْخَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاقِهُونَ وہ لوگ کے جو جنت والے ہیں وہ ہوں گے اس دن وہ بھی اور ان کی جوڑے بھی بیویاں بھی سائیوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے وہاں ان کے لیے میوے بھی ہوں گے پھل بھی اور یہ کہ ان کے لیے جو وہ مانگیں گے وہ بھی ہوگا یعنی ایک ضرورت کی چیزیں ساری وہاں پہ ہوں گی اور اپنی اپنی خواہش کے مطابق اگر کوئی مانگے گا تو وہ بھی ملے گا آرڈر پہ بھی ملے گا وہاں ان کے لیے سلامتی ہوگی قولم من رب العالمین یہ پیغام ہوگا سلام کا ایک رب الرحیم بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَا يُحَا الْمُجْرِمُونَ اسی وقت کہہ دیا جائے گا ممتاز ہو جاؤ ممیز ہو جاؤ اَلَيْدَا ہو جاؤ اے مجرمو اَلَمْ آَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عید نہیں کر رکھا کہہ نہیں رکھا تھا اللہ تعبدو الشیطان کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا شیطان کا کہانا ماننا اس کے حکموں پر نہ چلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِّين کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَآنَيْبُدُونِ اور یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا حَازَا سِرَاطُمْ مُسْتَقِيم یہ سی دی را ہے وَلَقَدْ عَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًاً کَسِرًا اور وہ اس سے پہلے بیکا چکا تم میں سے بہتری مخلوق کو خلقت کو اَفَلَمْ تَقُونُوا تَاقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں حَازِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِي یا تم سمجھے نہیں تھے حَازِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِي کُنْتُمْ تُوَادُونَ اب یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا کُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اب داخل ہو جاؤ اس میں آپ نے جو تم کفر کیا کرتے تھے اس کے نتیجے میں اَلْيَوْمَ نَخْتِمُوا اَلَّا فُوَاهِمْ آج کے دن ان کے موہوں پر ہم مور لگا دیں گے آج زبانیں نہیں چلیں گے موہ بند وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ ہم سے باتیں کریں گے ان کے ہاتھ وَتَشْهَدُوْ اَرْجُلُوْهُمْ اور گوائی دیں گی ان کے ٹانگیں ان کے پاؤں بِمَا کَانُوْ يَكْسِبُون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی وَاللَوْ نَشَعُو یہ تو آخرت میں ہوگا لیکن اگر ہم چاہیں لَتَمَسْنَا عَلَى آئِوْنِهِمْ ابھی ان کی آنکھیں جو ہے مٹا دیں فَسْتَبَقُ السِّرَات پھر راستہ تلاش کریں فَانَّا يُبْسِرُون تو کہاں سے دکھائی دے گا پھر یعنی اللہ یہاں پہ بھی ان کی آنکھیں مٹا سکتا ہے وَاللَوْ نَشَعُو اگر ہم چاہیں لَمَّسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ ان کی صورتیں مسخ کر دیں جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں کے وہیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًا پھر چل بھی نہ سکیں وَلَا يَرْجَعُون نَا يُلْتَے پھر سکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ وَاللَوْ نَوْنَكِسُ وَاللَوْ فِي الْخَلْقِ اور ایک صورت اگر تم دیکھو تو ہم مٹائی رہے ہیں جس کو ہم بوڑا کرتے ہیں عمر طویل دیتے ہیں اس کی خلقت میں کمی ڈال دیتے ہیں وہی چیرہ جو مفتی صاحب کے بقول آج چاند چیرہ ہے تیس سالوں کے بعد جھریوں برا چیرہ ہوگا چاند کو جو ہے وہ وہ لگ جائے گا گھرہن میں تو جس کو عمر ملتی ہے تو وہ ساری چکا چوند اتر جاتی ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے ایسا افلال اے آکلون تو کیا وہ سمجھ نہیں رکھتے کہ کدھر جا رہے ہیں ہم ابھی بھی مٹا سکتے ہیں ان کے صورتیں لیکن یہ اگر دیکھیں تو مٹی رہی ہے نا درجہ بہ درجہ مٹاؤ ہی کی طرف جا رہے ہیں وَمَا عَلَّمْ لَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَمْبَغِيْلَا ہم نے اپنے نبی کو شیر نہیں سکھایا وَمَا يَمْبَغِيْلَهُ نَا ہی وہ شیر کے نہ ان کے شاہنیں شانیں تم کہتے ہو یہ شائر ہیں تو شیروں سے ان کی کوئی نسبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی شیر کہا ہی نہیں اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے آپ شیر پڑھ بھی نہیں سکتے تھے پڑھنے میں بھی کوئی نہیں سکتا کر جاتے تھے غلطی ہو جاتی تھی تو ہم نے تو اپنے نبی کو شیر کی کوئی جو ہے وہ ان کے اندر وہ روزو کی نہیں رکھا ہے ہاں سمجھ جانا ایک عدد بات ہے حضور بھی سمجھتے تھے کہتے بھی تھے بعض شیروں میں بڑی حکمت ہوتی ہے لیکن یہ کہ خود پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُمْ وَقُرْآنُ مُبِينَ نہیں ہے مگر یہ یہ کوئی شائری نہیں ہے بلکہ یہ یاد دیانی ہے اور ایک صاف قرآن ہے لَيُنْزِرَ مَنْكَانَ حَيَّن تاکہ وہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہے قرآن سے وہ خبردار ہوگا جو زندہ ہے اور زندہ ہونے کا مطلب جس کی روح بیدار ہے اور روح ہی در حقیقت قرآنِ مجید کو ریسیو کرنے والا آلہ ہے نشریات یہاں پہ کتنی ہوں گی آپ کے پاس اگر ٹرانسسٹر ہوگا تو آپ ان کو کیچ کریں گے اس کے بغیر نہیں تو وہ ٹرانسسٹر وہ ہے جس جو آپ کا اس وحی کو کیچ کرتا ہے جو روح اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ اس روح کو کیچ کرتی ہے جس کی وہ مر گئی تو یہ زندہ لاش ہے اس پر یہ قرآن پھر کوئی اثر نہیں کرے گا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادہ پہ کلام نرم و نازق بے اثر تو جو زندہ ہے اس کو خبردار کر دیں وَيَا حِقَّلْ قَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جو مردہ ہیں کافر ان کے اوپر بات ثابت ہو جائے کہ ان کو بھی کان کھول دیے گئے تھے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ بِمَّا عَمِلَةَ اَعْدِينَ آن آمَن کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہم نے ہمارے ہاتھوں نے بنایا وہ اَعْدِينَ آن آمَن چُوپائے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ان کے اوپر یہ مالک بنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے مالک بنا دیا ان کو بنائے ہم نے وَزَلَّلْنَا حَلَهُمْ اور ان کو ان کے قابو میں دے دیا ہے ان کے آگے جھکا دیئے اونٹ مست ہو جائے آتھی مست ہو جائے گھوڑا مست ہو جائے تم کیسے قابو کرو گے فَمِنْهَا رَقُوبُهُمْ تو ان میں وہ بھی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں وَمِنْهَا یَاکُلُونَ اور ان میں سے کھاتے بھی ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں دودھ بھی پیتے ہیں نہیں ہے کہ جو بکتی نہ ہوگا خون بھی بک جاتا ہے گوبر بھی بکتی ہے وَمَشَارِبُوْ اور پینے کے گھاٹ ہیں یہ جو جانوروں کے مادہ جانوروں کے جو تھن ہیں جن سے دودھ نکلتا ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے ہیں وَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِحَا اور انہوں نے اللہ کے سواہ اور معبود پکڑے ہیں لَا اللَّهُمْ يُنصَرُونَ شاید وہ ان کی مدد کریں لَا يَسْتَتِيُونَ نَسْرَهُم نہیں وہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُخْذَرُونَ اور یہ ان کے ایسے لشکری ہیں جو سارے گرفتار ہوں گے آخرت میں تو ہوں گئی دنیا میں بھی ہوئے ستر جو ہے مارے گئے ستر جو ہے وہ قیدی بنے فَلَا يَخْذُنْكَ قَوْلُهُمْ تو اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں اِنَّا نَالَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُولِنُونَ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اَوَلَمْ يَرَلْا اِنسَانُ وَأَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَتِينَ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک نطفے سے ایک بے قدرِ بونس پانی سے فَإِذَا هُوَا وَخَسِيمُ وَمَبِينَ تو وہ ہو گیا سخت جگڑالو یعنی شروعات کہاں سے وہ اس کے بننے کی اور اب یہ دیکھیں کہ اس میں سکرات اور بکرات اور افلاتون اور کیا کیا چیزیں پیدا ہوئیں وَزَّرَبَ لَنَا مَسَلَمُ وَنَسِيَ خَلْقًا مسالیں ہمارے لئے بیان کرتا ہے باتیں ہمارے بارے میں کرتا ہے دلائل اور اعتراضات ہماری ذات پر اٹھاتا ہے اپنی خلقت کو بھول گیا کہ بنا کہاں سے ادھر مڑ کے نہیں دیکھتا ادھر نہیں سوچتا بڑا مفقر بن کے فلسفی بن کے دانشور بن کے کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ کھوکری ہو جائیں گی بربری ہو جائیں گی چورا ہو جائیں گی بتائیے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ بنائی تھی اور ہر قسم کا بنانا اسے سب آتا ہے اسے سب معلوم ہے کہ کوئی شئے کیسے بنائی جاتی ہے وہ ہستی کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی یعنی وہ سوختا ہے پھر آگ بنتی ہے اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں آپ اس میں ٹکرانے سے ان کو میں آگ پیدا بھی ہوتی ہے وہ آج جلاتے ہیں اور تمہارے کام آتی ہے ہیندن کے کام آتی ہے پہلے نہ گیس تھی نہ اور جو بجلی تھی تو یہی تھی ایک ہی شئے کھانے پکانے کے کام آتی تھی لکڑیاں وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے کیا وہ اس کی قدرت نہیں رکھتی نہیں رکھتا کہ ان کی مثالیں میں نہ دے ان جیسے پیدا کر لے اچھا یہ نہیں کہا کہ انہیں پیدا کر دے ان کی مثال ان جیسے یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ وہاں ایک نیا جسم میں ملے گا ہے یہ جسم ختم ہو جائے گا جیسے ایک بڑیا کو حضور نے فرمایا تھا جب اس نے کہا کہ آپ دعا کریں میں جنت جاؤ تو حضور نے تھوڑا اس کے ساتھ ہنسی بھی کی کہ نہیں کوئی بڑیا جنت میں نہیں جا سکتی تو وہ واویلہ کرنے شروع ہو گئے تو حضور نے پھر تسلی دے کہ تم جوان ہو کر جاؤ گئے تو وہاں ایک نیا جسم ملے گا بلا کیوں نہیں وہ خلاق ہے بنانے والا بہت بڑا ڈیزائنر بھی اور انجنئر بھی اور کاریگر بھی العلیم اور جاننے والا جانکار صرف بناتا ہی نہیں بڑھ کہ پورے علم کے ساتھ بناتا ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شئے کو بنانے کا ارادہ کرے تو اسے کہتا ہے کن کے ہو جاں فا یکون وہ ہو جاتی ہے بس اس کا یہ کہہ دینا کافی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ قُلِّ شَيْءِ تو پاک ہے وہ ذات کے جس کے آتھ میں ہر شیع کا اقتدار ہے بادشاہ یہ حکومت ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں بھی اسی بادشاہ کے حضور پہنچنا ہے وہیں پہنچائے جاؤگے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكِرِ اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ اللہ حواللہ